السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ سٹوڈنٹس I hope آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگوں نے اپنا لیکچر نمبر ون سٹارٹ کرنا ہے کمپیوٹر سائنس کا اس کے لیے ہمارے پاس جو چیکٹر ہے وہ ہے چیکٹر نمبر ون پرابلم سالونگ پرابلم سالونگ کے اندر ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے پرابلمز کو کس طریقے سے سالف کرنا ہے وہ کس قسم کے پرابلمز ہوں گے بعض وقت ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے کہ ڈیپیکلٹ پرابلمز آتے ہیں جو ہم ایزیلی سال نہیں کر سکتے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ہم نے پرابلم کو کس طریقے سے اب سالف کرنا ہے اس کے لیے ہم لوگ پرابلم سالونگ میتھرڈ اپلائے کرتے ہیں پرابلم سالونگ سٹیپس میں سب سے پہلے جو سٹیپس آتے ہیں وہ سٹیپس کچھ ہی ہیں نمبر ون پر دیفائننگا پرابلم دین انڈرسٹینڈنگا پرابلم ہمارے پاس ہمارے سارے سٹیپس کو سٹیپس ہم کام کرتے چاہیں گے ہمارے پاس ایک سلیوشن آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کی کرتے ہیں فلو چارٹنگ فلو چارٹنگ کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے پیکٹوریل پریزنٹیشن گراپنگ شیپ سائٹ کریں گے شیپ سائٹ کرنے سے ہمارے کیا ہوگا کام میں اٹھریکشن پیدا ہوگی اور سمجھنے والے کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ یہ ہم نے سٹیپ بیس ہے بھر کام کو پرفارم کیا لیکن سٹیپس کو ہم لوگ شیپس کی فارم دیں گے اس کے بعد ہے الگوریثم الگوریثم میں بھی سٹیپنگ ہوتی ہے لیکن ہم لوگ اس کو سٹیپ کا نام دیدتے ہیں سٹیپ پون پہ ہم نے یہ کام کی ہے سٹیپ ٹو پہ یہ کام کی ہے سٹیپ ٹری پہ دیس پان سٹیپ پور پہ اسی طریقے سے آگے چلتا جائے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکس ہے جب ہمارے پاس سٹیپنگ بھی ہو جائے گی تو ہم نے اس دیٹا کو ٹیسٹ کر دینا ہے ہمارا جب ڈیٹا کلیئر ہو گیا سب کچھ بن گیا تو ہم نے اس کو ٹیسٹ کر دینا ہے کہ ہم نے جو اب امپلیمنٹیشن کی ہے امپلیمنٹ کر کے تھوڑا سا ہم نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ ہمارے جو آنسرز ہیں اس کے تھوڑ ٹھیک آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے میرے بھی ہم لوگ یہی کام کریں گے کہ جب ٹیسٹنگ ہو جائے گے تو ہم اس کو ویریفیر کریں گے کہ اب ہمارے جو ڈیٹا کو پروو ہو گیا ہے یہ اس ڈیٹ تک ہے یا یہاں تک ہم لوگ اس کام کو پرفارم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم اس کام کو پرفارم نہیں کر سکتے اگر ایک سوڑ پر فائٹ قسم کے پروبلمس کو سوال کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اس سے سکتھ میتھڑ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر سکس میں ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس میں کوئی ایرر آ جاتا ہے تو اس کو ہم نے ڈیٹیکٹ کر لینا اس کو اوڈینٹیپائی کر لینا اس کی کریکشنز بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس چیپٹر کے اندر جو ریڈ آؤٹ کرنا ہے وہ ہے پروبلم سوالنگ سٹیپ پروبلم سوالنگ سٹیپ جو ہمارے نمبر وان پہ ہیں ڈیفائننگ کا پروبلم ڈیفائننگ میں ہمارے پاس سب سے پہلے یہ چیز ہوں چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس پروبلم کیا ہے پروپرلی ہمیں بتائی بھی گئی ہے کہ ہم نے پروبلم میں کرنا کیا ہے کہ ہمیں پروپرلی پتہ ہی نہیں ہے اس کے بعد ہے انڈسٹینڈنگ کا پروبلم انڈسٹینڈ میں ہمارے لیے ہماری سمجھ میں پروبلم کس نے اچھا طریقے سے آ رہی ہے وہ یہ سٹیپ ہوگا کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے پروبلم کے اندر کیا کیا کام کرنے ہیں وہ چیز اس میں آ جائے گی اس کے بعد جب ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری پروبلم میں ہم نے یہ کام کرنا ہے تو اس کی پلاننگ کر دینا ہے اس کو پلاننگ کے ساتھ ساتھ آپ نے لے کے چڑھنا اس کو سٹیپ بس ٹیپ پلان کر کے کام کرنا اس کے بعد اس کے میکسیمم جتنے بھی ہم سلیوشن نکال سکتے ہیں ہم نے اس کے سلیوشن بنا لینا ہے جتنے بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس مہتر سے سول ہو سکتا ہے اس مہتر سے بھی ہو سکتا ہے اس مہتر سے بھی ہو سکتا ہے وہ سلیوشن نکال لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے بیسٹ رن اپنے اس کے آپشن کو سلیکٹ کر کے اس کو اپنے کام کو ختم کر دینا ہے یعنی کہ ہمارے جہاں یہاں تک جس ٹیپس ہیں وہ ہمارے پروبلم کو سولف کرنے کی سٹیپس تھے اس کے بعد ہم نے فلو چارٹنگ فلو چارٹنگ کے اندر ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ ہم نے اس کے اندر کس طریقے سے کرنا ہمارے پاس انپوٹ پروسیس اور آٹپٹ یہ تین ہمارے چیز ہیں یہ تو مست ہے انپوٹ میں ہم نے ڈیٹا دینا ہے پروسیسنگ میں کہ ہم نے کام کیا کر رہے ہیں وہ ہے اور لاس پہ آٹپٹ جیسے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے شیپس میں فلو چارٹ ایک بنا رہو یہ ہے تو ہاو تو ٹائر نمبر ون سٹارٹ سٹارٹ و سٹارٹ تو آپ کا مست ہے ٹیک شوز اینڈ سوک اپنی سوکس میں اور شوز میں ویر شوز سٹارٹ آپ کے شوز آپ نے ویر کر لیے تو یہ آپ کا چھوٹا سا فلو چارٹ جس میں نے ایکسیمپل دیا ہے ڈیٹیر سے ہم اس چپٹر کو اندر جو فلو چارٹ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد یہ کچھ شیپس ہوتی ہیں فلو لائن ہمارے پاس ٹرمینلز ہوتا ہے پروسیسنگ کا یہ ہمارے پاس سیمبل ہوتا ہے دیسیجن میکنگ کا ہوتا ہے یہ انپوٹ آوٹ پٹو کا ہوتا ہے اور یہ کنیکٹر کا ہوتا ہے یہ ہمارے کچھ سیمبل ہیں فلو چارٹ کے جو ہم ڈیٹیل سے بعد میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد جاتے ہیں الگوریٹم کی طرف الگوریٹم کیا چیز ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اس کے سٹیپنگ دے دیں یہ ہمارے الگوریٹم کی چیزیں تھیں اس کے بعد کلاس لوگوں نے اس پورے چیپٹر میں انہی چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے آج کا انٹرڈکشن امیدہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ دسکس کر سکتے آپ کے پاس کسٹنز کے نیچے آپ کو جو بھی چیز سمجھ میں نہ آیا تو آپ دسکس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو کل کا ٹپک اوکا وہ دیفائننگا پروبلم ہوگا ابھی ہم نے جسٹ اس کے سٹیپ کے اندر ایک پوائنٹ پڑا تھا دیفائننگا پروبلم کل ہم اس کو بہت دیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اس نے ایچلی کرنا کیا اس کے بعد آپ نے اس کے کوئیز کو لازمی سورٹ کرنا جو بھی آج کا ہم نے آپ کو ٹپک سمجھایا ہے بتایا ہے آپ کو جو کوئیز وہ اسی کے اندر سے آئیں گے اور آپ نے اس کو لازمی سورٹ کرنا ہے اوکے تینک یو اللہ حافظ